اب آپ مجھے یہ بتا ہے آپ نے 16 ڈیویشن مکمل کی ہے گریجویشن بھی مکمل کی ہے اب آپ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ مجھے اچھی سی عجوب ملے گی اور میری اچھی سی انکم ہوگی اور میں اپنا آپ کو بھی سٹیبل کروں گا گر والوں کی بھی مدد کروں گا درہا پاکستانی مارکیٹ کے میں آپ کو تھوڑی سی فیکٹس ہیں نیفیگر بتا دیتا ہوں جو میرے اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے گریجویشن ایک بچے جو مکمل کرتی تو اس کی میکسیموم سیلوری کتنی ہوتی پتہ آپ کو میکسیموم سیلوری میکسیموم سیلوری اس کی ہوتی ہے ٹوینٹی فائیب تو تھرٹی تھاؤزن ٹھیک ہے نا یہ میں نائنٹی پرسنٹ مارکیٹ کے کمپنیوں کے نائنٹی پرسنٹ مارکیٹ کی بیہیوئر بتا رہا ہوں آپ کو اس کی ریسپونس ہے جو میرا اپنا ایکسپیلینس ہے اگر بہت آپ کی اچھی کہیں سے تعلقات ہوگی آپ بہت ہی تیلنگیس سٹوڈنٹ ہوگی بہت ہی آچھا آپ کی بیٹ گراؤنڈ ہے بہت ہی اچھا آپ نے اور مارکی سٹوڈنگیس ہے تو ہم نے اپنا بیاکری gw llama اس کی کر سپ ہوتی ہے اس کی تیلنگیس سے پہلی کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ ون پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی فورٹی تھاؤزن آپ کی سیلری ہوگی ٹھیک ہو گیا کہاں گئے وہ ایکسپیکٹیشن اب مجھے ایک چیز بتائے کہ کراچی جیسے شہر میں آپ ٹونٹی فائی تھاؤزن پر آپ کام کر رہے ہو آپ نے سولہ سال کی ایڈیوکشن مکمل کی ہے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن آپ کے ساتھ واوستہ ہے آپ کی اپنی ایکسپیکٹیشن زندگی سے چیزوں آپ اپنے لیے چیزوں کے بارے میں آپ کی دماغ میں آپ کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے کہ میری ایسی زندگی ہوگا یہ چیزیں کروں گا یہ وہ سارے کہاں چلے گے وہ ٹونٹی فائی تھاؤزن پر گزارہ ہو سکتا ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو کراچی میں میں خود رہا ہوں کراچی میں آپ کی جو اپنی جو ساری اگر آپ بہت ہی کنٹرولڈ مینر میں اگر ان پچیس ہزار میں آپ گزارہ کرنا چاہو باقی رہے فائی تھاؤزن کیا کرو گے فائی تھاؤزن سے تو میں اب کم ٹو دے مین پوائنٹ میں میں کیا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ the best option is to go for study abroad especially on scholarship یہ میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب مجھے ایک چیز بتائے کہ آپ وہاں پاکستان میں بیٹھ کر دھر پدھر ہو کر آپ graduation مکمل کرنے کے بعد بیس پچیس ہزار کے جو کرنا بہتر ہے یا باہر جاکے کسی اچھے سے institution میں جاکے اچھی سے ranking والے university میں جاکے وہاں multi culture environment میں بیٹھ کر مختلف student کے ساتھ آپ بیٹھ کر کسی اچھی سی hiring in institution میں بیٹھ کر بہت اچھی سی آپ کی pocket money کے ساتھ اچھی سی scholarship کے ساتھ وہاں بیٹھ کر اچھی سی research کر کے اچھی طریقے سے پڑھائی کر کے آپ کو جو اتنی facilities آپ کو وہاں ملے گی وہ بہتر ہے یا آپ پاکستان میں بیٹھ کے پچیس تیس ہزار والی job کرنا وہ بہتر ہے ایسے scholarship ہیں ایسے scholarship ہیں کہ آپ ان scholarship میں جاکے جہاں پاکستان میں بیٹھ کے آپ پچیس ہزار میں سے پانچ ہزار روپے گھر کی پانچ ہزار روپے پر مند کر کے آپ اپنے گھر کے لئے مدد کر سکتے تھے یہاں scholarship میں آپ گھر والوں کے کم از کم پچاس ہزار روپے کی مدد کر سکتے ہو پر مند خود پڑھائی کر کے اچھی سی institution رو بیٹھ کے انجوائی کر کے یہ سارے چیزیں facilities کے ساتھ اب مجھے بتاؤ کون سے چیز اچھی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو چیز بتاتا ہوں آپ اگر دیکھیں ہر کنٹری گر اگل ایک scholarship ہے جاپان میں میکس scholarship ہے جائنہ میں CSC scholarship ہے اور بھی scholarship ہے اور یہاں میں KGSP ہے پروفیسر کے scholarship ہے USTA ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ Taiwan میں universities کے اپنے scholarship ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ہونککو میں آپ چلے جاؤں ہونککو میں مانسٹرز اور پیجڈی کی scholarship ہے وہاں پہ fellowship ہے ٹھیک ہے نا اور بھی scholarship ہے ٹھیک ہو گیا نا اسی طرح آپ almost آپ جتنے بھی countries ہیں آپ ان میں جاؤ گئے کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور مل جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو راستہ ضرور ملے گا میں یہ میں پہ آپ self funding کی بات نہیں کروں میں scholarship کی بات کر رہا ہوں اس پہ middle class جو بچے ہو تو ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ایسی طرح جو مانسٹرز میں جو سب سے مشہور scholarship ہے وہ رسمسمنٹس scholarship ہے اس میں آپ apply کریں جیسے میں آپ کو ایک چیز باتاتا ہوں آپ جاپان میں apply کریں ٹھیک ہو گیا نا آپ max scholarship apply کریں یہ سب سے best scholarship یہ بیچلائر مانسٹرز اور پیجڈی میں اوفر ہوتی ہے یہ scholarship اب اس scholarship میں آپ اگر آپ کی selection ہو جاتی تو وہ آپ کو جہاز کے ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں آپ کی منتلی وہاں پہ آپ کو stipend دیں گے آپ کی university fees ہوگی آپ کی research fees free ہوگی آپ کے سارے چیزیں free ہوں گے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے کبڑوں کو اپنے کبڑوں کو اسطریق کرنا اور گھر سے نکلنا بس آپ نے گھر سے نکلنا یہ ٹھیک ہے نا اگر آپ وہاں پہ اگر آپ رہتے ہو تو میرے خیال کے مطابق کم از کم آپ منتلی لاکھ 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 روپے تک پچاس ہزار لاکھ روپے تک آپ سے بھی نہیں کر سکتے ہو اگر آپ کی سٹینڈر لائف آپ کی طرح بزارتے ہو اس کو اوپر ڈپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو بس یہ کہ scholarship کے لئے باہر چلے جانا ہے پاکستان میں گریجویشن کے بعد درپدر ہونا گریجویشن کے بعد پچیسٹی سے زہر والی جو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ باہر چلے جائے ٹھیک ہے نا اور مختلف scholarship میں چلے جائے اور پڑھ لیں سب سے بیسٹ اوپشن یہی ہے ٹھیک انشاءاللہ اس youtube چینل میں ہم آپ کو تمام scholarship کے حوالے سے پروپر طریقے سے گائیڈ کریں گے اور آپ کو انفارمیشن دیں گے تینکیو وہیں datارت